کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایلا دین جیسی دیومالائی کہانیوں میں کرشماتی جن بننے والا روبن ویلیمز اپنی جان خود لے لے گا یا مارلین منرو جیسی شورایا فاق اداکارہ جس کے حسن جمال کے چرچے پوری دنیا میں تھے صرف چھتیس سال کی عمر میں اپنی جان لے لے گی ان جیسے بے شمار لوگوں کو اپنی زندگی تک لینے پر مجبور کر دینے والی یہ چیز آخر ہے کیا جن لوگوں کو ڈپریشن کا تجربہ نہیں ہوا وہ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بس توجہ حاصل کرنے کے لیے بہانہ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ تھیرپی اور دوائیوں سے قابل علاج ہے لیکن ہاں یہ ایک حقیقی بیماری ہے خوف یا افسردگی سے نمٹھنا بہت مشکل ہے قدیم ادوار میں بھی اس اداسی کو ایک بیماری ہی سمجھا جاتا تھا لیکن بیسویں صدی کے آغاز میں جرمن ماہر نفسیات ایمل کریپلن شاید وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ڈپریشن کو ایک اسطلاح کے طور پر استعمال کیا اور اب عالم یہ ہے کہ ماہر نفسیات پریشان ہیں کہ یہ بیماری بڑھتی ہی جا رہی ہے بلخصوص نوجوان نصر میں مشکل وقت میں افسردہ ہونا معمول کا ردعمل ہے یہ وقت کے ساتھ کم ہو جاتا ہے مگر ڈپریشن کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا انتونیا ایرا سوریس ماہر نفسیات ہیں اور گزشتہ دس برس سے ڈپریشن کے موضوع پر تحقیق کر رہی ہیں یہ ایک آرزہ ہے جو شدید علامات کا سبب بن سکتا ہے اس سے آپ کا رویہ متاثر ہوتا ہے کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کس طرح سوچتے ہیں اور روز مرا کی سرگرمیاں کیسے انجام دیتے ہیں ڈاکٹر کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے کئی ایک طریقے ہیں کہ واقعی یہ بیماری راہک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بلا وجہ اداس ہیں اور زندگی کے رنگ آپ کے لیے پھیکے پڑھنے لگے ہیں تو آپ کو معالج کی ضرورت ہے اور اگر کسی کو بتانے پر وہ آپ کو مذہب سے رجوع کرنے کا کہتے ہیں یا کوئی اور ٹوٹکا بتاتے ہیں یا آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فقط آپ کا ذہنی فطور ہے تو یقین کیجئے آپ سے پہلے انہیں معالج کی ضرورت ہے اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے دماغ کی کارستانی ہے اور یہ کوئی حقیقی بیماری نہیں ہے تو اصل میں وہ ان لوگوں کے علاج میں رکاوٹ بنتے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے کیا صرف کچھ مخصوص لوگ ہی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یہ کسی کو بھی ہو سکتے ہیں اور اس کا علاج کسی بیماری کی طرح ہونا چاہیے میں خود پریشانی اور افسردگی کا شکار ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا مشکل ہے کوئی بھی شعوری طور پر یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ اب میں افسردہ ہوں گی میں افسردگی کی وجہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا میرے خیال سے شاید کسی کیمیائی تبدیلی یا پھر ہیپو کیمپس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کھل کر ڈپریشن پر بات کیوں نہیں کرتے اور کون ہیں وہ لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر سال آٹھ لاکھ لوگ اپنی زندگی کی تلقیوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے موت کو گلے لگا لیتے ہیں یعنی پوری دنیا میں ہر چالیس سیکنڈ میں ایک شخص اپنی جان لے لیتا ہے آخر ایسا کیوں ہے؟ اب ڈپریشن پر کھل کر بات کرنا اسی لیے ضروری ہے یہ خیال کیا گیا تھا کہ ڈپریشن کی وجہ سیروٹینل کی کمی ہے پھر نورا پینوفرین کی کمی ہو سکتی ہے تہاں مطالعات سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی پیٹریشیا فونس کا سائیکائٹری اور سائیکو تھرپی میں سینئر فیزیشن ہے اور وہ ڈپریشن کے شکار لوگوں کا علاج کرتی ہیں یہ سوچ کہ اب آپ کے پاس ایک پیرامیٹر ہے ایک بائیو مارکر کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اگر اس میں اضافہ ہوگا تو یہ یقین ہے ڈپریشن ہے یہ حقیقت نہیں ہے تو پھر کیا چیز افسردگی کو متحرک کرتی ہے؟ حالیہ برسوں میں طرز زندگی اور مسلسل ذہنی دباؤ پر توجہ زیادہ ہوئی ہے ہمیشہ دستے آپ ہمیشہ آن لائن یا یوں کہہ لیں کہ کمپنیوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کا دباؤ کہ آپ نے خود کو ثابت کرنا ہے اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے کیونکہ یہ ہمارے تناو کی سطح اور ہماری نین کو متاثر کرتے ہیں لیکن یہ صرف طرز زندگی کی بیماری نہیں ہے اس میں زندگی کے دیگر پہلو بھی اہم ہیں جیسے الہت کی تعلقات میں تناو یا ان کا ختم ہونا کسی اہم شخص کو کھو دینا اگر آپ اپنے بچپن یا جوانی کی طرف مڑ کر دیکھیں تو کوئی تکلیف دے تجربات ہوں گے یا پھر جذباتی حوالے سے نظر انداز کیا جانا وغیرہ سٹڈیز سے پتا چلا ہے کہ جینز بھی اس میں کردار ادا کرتے ہیں یعنی وہ چیزیں جو ڈپریشن کا سبب بن سکتی ہیں وہ ہیں مسلسل ذہنی دباؤ زندگی کے تکلیف دے واقعات اور جینز لیکن آخر اس بیماری کا حل کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ انٹی ڈپریشن کی عادت پڑھ سکتی ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ محض ایک افثانہ تو نہیں میں سچ بولوں گی مجھے انزائیٹی ہے میں اس کی دوائی لیتی ہوں اور میں بہتر محسوس کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ طبی دیکھ بھال کرنے والے افراد کے علاوہ کسی بھی اور کی طرف سے تجویز کردہ چیز کے منفی اثرات پڑھ سکتے ہیں بہت سے لوگ ڈپریشن کی عدویات پر تنقید کرتے ہیں ان کا موقف ہے کہ انٹی ڈپریشن صرف دواسازی کی سنت کے منافع کا ذریعہ ہے یہ ایک دو دھاری تلوار ہے کم ڈپریشن کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ انٹی ڈپریشن واقعی بہت زیادہ کارگر نہیں ہوتے کم یا ہلکی ڈپریشن کے علاج کے لیے سائیکو تھیرپی اور روئیے میں تبدیلی پر زور دیا جاتا ہے تاہم درمیانے اور زیادہ ڈپریشن کی صورت میں انٹی ڈپریشن عدویات سے واقعی فرق پڑتا ہے تو پھر ایسا کیا کیا جائے جو اس بیماری سے نجات دیلا سکے کیا طرز زندگی تبدیل کرنا کچھ مددگار ثابت ہوگا ایک صحت مند طرز زندگی علاج میں مددگار ہوتا ہے اور اس بیماری کا دوبارہ شکار ہونے سے بچاتا ہے اور میں یہ کہوں گی کہ اس میں نہ صرف کم کام کرنا اور صحت مند کھانا شامل ہے بلکہ جسمانی سرگرمی بھی بہت ضروری ہے نتیجہ یہ نکلا کہ انٹی ڈپریشن بلکل ہی بیکار نہیں ہے اور ایک صحت مند طرز زندگی علاج کو آسان بنا سکتا ہے کسی بھی دوسری بیماری طرح آپ نے خود یہ بیماری خود کو نہیں لگائی یہ بس ایک ایسی چیز ہے جو کچھ لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہے اور یہ قابل علاج ہے اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو خاموش نہ رہیں اس کے بارے میں اپنے دوستوں سے بات کریں مدد لیں دوائی لیں اور یہ بہتر ہو جائی اہم نقطہ یہ ہے کہ بات کریں اپنی پریشان کن سوچ کو خود تک محدود رکھ کر لاوہ نہ بننے دیں کیونکہ زندگی خوبصورت ہے اور اسے ذہنی اور جسمانی صحت کے ساتھ جینے کا آپ کو مقمل حق حاصل ہے موسیقی موسیقی